جس کی گردن میں قادری پٹا ہو جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو اس کے لئے آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں ہم کتہ پاک ہیں سہینشاہ بغداد کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور اے سننے والو میں نے اپنے آپ کو سگ کہا کتہ کہا تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتہ معمولی ہوتا ہے آگے آلہ حضرت نے اس کا بھی سوایا کر دیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ارے شیر کو خطرے ملاتا نہیں کتہ تیرا عظیم آشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدید میہت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے امام احمد رضا خان قادری فازل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقوت ہے اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اے سلطان الاولیاء اے شہین شاہ بغداد واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا توجہو اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اے غوث پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ شہین شاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو پھر ہند کے خطے سے مہین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پر لاکھوں سلاف انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم گردن ہی کیا ہے یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں ہیں یہ سر ہے آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم عزیزہ نگرہ میں وقار تاجدارِ بریلی نے شہینشاہِ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سارے اقتعاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا اے شہینشاہِ بغداد تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا سرکارِ بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے عالی حضرت پدیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے یوں عرض کرتے ہیں اے شہینشاہِ بغداد تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے جس کی گردن میں قادری پٹا ہو جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو اس کے لئے عالی حضرت بریل بھی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں ہم کتہ پاک ہیں سہینشاہِ بغداد کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور اے سننے والو میں نے اپنے آپ کو سگ کہا کتہ کہا تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتہ معمولی ہوتا ہے آگے عالی حضرت نے اس کا بھی سوایا کر دیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا شیر کی تک پروانی کرتا غوث پاک کا کتہ تو میں نے اپنے آپ کو کتہ کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا اٹھا لے جائے گا ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتہ جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے عزیزانِ گرامِ وقع بارگاہِ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں سرکارِ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو یقیناً آپ کے ولیے کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں غوث پاک رضا تعالیٰ نو کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے شیعہ بھی کھا رہے ہیں غوث پاک رضا تعالیٰ نو کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو اب رہے بات اہلِ حدیث کی یا دیوبند کی ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا پیرے پیران میرے میران شہینشاہ بغداد بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا ہر صوفی پرتان و تشلیح کرتا رہا اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبدالقادر زیلانی کا پہنچا ہے الفضل لما شہید ابھی الاعداء فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گوائی دے رہے ہو عزیزہ نگرام وقار سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں اس لیے کہ ہم انہیں غوثِ آزم بھی کہتے ہیں استغاثہ بھی کرتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک بیدات اور خفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوثِ آزم کیوں کہتے ہیں آزم اللہ ہوتا ہے سب سے آزم غوث کہیں ٹھیک ہے سلفی صاحب تھے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبدالقادر جیلانی کو غوثِ آزم کہنے پر اعتراض ہے لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیرِ آزم کہہ دیتے ہیں کوئی دکت نہیں آپ کو وہاں آزم کہتے ہیں آپ آزم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی اور غوثِ پاک و آزم کہنے میں آپ کو شرمانے لگتی ہے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے آپ کا آزم کوئی اور ہے ہمارا آزم کوئی اور ہے عزیزانِ گرامی سرکارِ بغداد شہینشاہِ ولایت سلطانِ الْاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی رباہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی ہیں یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخف فرمایا ہے بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی عشابان کا آخری دن اور آپ کی والدہِ ماجدہ کی بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی آپ کی ماں کی عمر ساٹھ سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے اور سرکارِ بغداد رب اللہ تعالیٰ نے جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا انتیس کا چاند نظر آیا کی نہیں آیا بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا تو یوم شک کہتے ہیں یعنی تیسواں جو شابان کا ہوتا وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے تیس شابان نہیں تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غسپا کی ماں ہیں پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کی نہیں ہوا ہمیں شک ہو گیا ہے رمضان شروع ہو چکا ہے کہا کیسے کہا صبح سے میرا بیٹا عبدالقادر دودھ کو مو نہیں لگایا ہے اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی جس وقت غسپاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا ان کی ماں کہتی ہیں سہری سے لے کر افطار تک غسپاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیٹے تھے یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھی آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاغو نہیں تھے لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لئے آتا ہے آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا جلوہ بار ہونے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں جس کی قائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں میرے عزیز میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں تو سب کی روحوں نے کہا تقالو بلا ورب بنا کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے رب تعالیٰ نے ورما کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد سب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گنگاتے ہیں کفار و مشرقین تو وعدہ خلاف ہیں توڑ دئیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا زبان سے تو تم نے تسلیم کیا لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے کسی اور کو رازی کرنے میں لگے ہوئے ہوئے ہیں کسی اور کی دریوزہ گری کر رہے ہو کسی اور کی خوش آمدی میں کھڑے ہوئے ہو درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو رازی کرنے کے لئے یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے ربِ آلہ کو اکبر نہیں سمجھا وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کوئی کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے حاکم عالی صرف اللہ ہے اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لئے آتے ہیں پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لئے آتے ہیں اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے ہر قول و عمل میں اس لئے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی مجھے ایک بات یاد آتی ہے سرکار مفتی آزم حند رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے یہ زمین سب کی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی آپ نے کہا چھپ رہو زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے اسی کے لیے زیب دیتا ہے جس کی گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو عزیزان اگرام سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں بہت جلدی آپ کے والد اگرامی کا انتقال ہو گیا آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوشے پاک سے آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا حساس کب ہوا غوشے پاک سے پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کی آپ فرماتے جب میں دس سال کا تھا مدر سے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آرہا ہے یہ آواز صرف میں نہیں میرے استاد بھی غوث پاک فرماتے جب ہر بار مجھ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے پھر آپ کو لہو لعیب میں کھیل خود میں نہیں رکھا گیا فرماتے ایک بار میں صرف ایک گائے کی پوچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا گائے پلٹ گئی فسی عربی میں کہنے لگی اے عبدالقادر کیا تجھے اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچ پکڑے غوث پاک فرماتے میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبدالقادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بنایا ہے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لئے غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کبھی تصور بھی نہیں کیا اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا میرے عزیز آج کے جو حالات ہیں میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے حالات اب صحیح نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہے پہلے میں تمہیں غوث پاک کیا حالات بتاتا ہوں اس وقت سیاسی حالات کیا تھے اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے بغداد میں شیعوں نے اپنا گھر نہیں لے سکتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے کوڑے مارے جاتے تھے خلیفہ واسق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں اور سلطنت نے ٹوٹ چکی تھی سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے چھوٹی چھوٹی میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اعتراف رہ گئی بس پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجو کی خاندان تھا ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا اور یہ ہی آپس میں دست بگریبان تھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنتینی جو عیسائی تھے سلیبی تھے ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے مصر والا ترکی نہ سکے پھر ادھر بخارہ سمر قند نشاپور یہ جو رشیہ میں آج اوزبکستان اغرہ میں یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی اور ہند میں الگ کفرستان تھا سب جگہ الگ الگ حالات تھے اور مسلمانوں کے لئے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ ڈاؤن ابھی کہا سیم میں آپ کو بتا دوں سیچویشن لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا تھامل ہو یہ دین بن رہے تھے مدر سے بن ہے گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی طرح کالج کے بچے بھی سکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیم یہی سیچویشن اس زمانے میں ہوئی بغداد علمی مرکز تھا کوفہ اور بسرہ علم کے مرکز تھے آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے بغداد کے سارے مدر سے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے کہاں سے آئے تم مصر سے آئے واپس جاؤ اس سلطنت میں کیا کر رہے اس طرح کی سختیاں یہاں تک یہی زمانہ ہے جب حسن بن سبا نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہو سلا الدین ایوبی کا زمانہ آئی غوث پاک سے صرف چار سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے صرف چار سال باد اس زمانے میں حسن بن سبا نے ہزار وں جوانوں کو نشے قادی بنا دیا تھا ہزار وں جوان اور کیسا نشا کوکین افین وغیرہ سب تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشا دکھایا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں یہ نہر ہے یہ محل ہے یہ ہور ہے تو اسے جنت ہی سمجھتے تھے اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو جنت سمجھنے لگتا تھا اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا ان کو نشے کا عادی بنا کر باہر نکالا جاتا انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا فلاں مجلس میں جاؤ فلاں خلیفہ کو دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہن ہی پاتے ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لئے اپنی جان بھی جو کم میں ڈالتے ہیں اس طرح کے کئی حملے خلفہ پر کرائے حسن بن سبا نے اور جانتے ہیں میں نے آج تاریخ دیکھی حسن بن سبا نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے چالیس ہزار علماء کو قتل کرائیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا علم دین کے مراکز بندو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے ڈر تھی عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا اکثر خلیفہ عیاش آئے ان کے حریم میں ان کے حرم خانے میں یعنی ان کے محل میں چالیس چالیس عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے جمع کرتے جبکہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لئے چاہے کوئی بھی چار عودی بھی ہوتی سب قسم کی یہ خلیفہ کا حال تھا تم کیا کہہ رہے ہم ہمارے زمانے کو حالات برے ہیں ابھی اور میں بتا ہوں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے ایسے حالات میں شہین شاہ بغداد سیدنا عبدال قادر جیلہ نہیں بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا حالات کو دیکھا تعلیم حاصل کی بڑے بڑے آسات حاصل سے آپ کے آسات حاصل فقہ میں الگ ہیں حدیث میں الگ ہیں تفسیر میں الگ علم کلام میں کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی اس کے بعد حالات دیکھ کر کہ آپ نے پاک اللہ تعالی کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا اور شاید میں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے اور آپ خود جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھ یا اور نہ میں مخلوق کو دیکھ ہوں عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہا اے بندے قادر آپ کا نام ہی عبد القادر ہے اے قادر کے بندے تجھے اللہ نے جنگلوں کے لئے نہیں بنایا امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے واپس آجا اور اسے پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں لیکن میں شہر صرف اس لئے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے علماء کے لئے یہی آج نصیحت ہے تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ سجادہ نشین بن جاؤ جھولی نشین بن جاؤ جنگل نشین بن جاؤ ہو سکتا ہے نشین ہو کر کہ اپنی عبادت کریں اپنی آخرت کی فکر کریں نہیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لئے یہ امانت ہے چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں عزیز آنے کے رام وقار غوث پاک رضی تعالیٰ نے واپس بغداد آئے اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا جنگلوں کا سفر سہراؤں کا سفر بیابانوں کا سفر یہاں تک سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے ملتان تک آئے یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کی پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کہ حالات بڑے ہی کشیدہ تھے اور خلفہ وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا اور سب سے بڑا مسئلہ تو گوھس پاک کے لئے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے عراق کے نہیں تھے آپ جیلان سے آئے تھے جیلان ایران میں ہے اس زمانے میں تبرستان ایک صوبہ تھا تبرستان کا ایک شہر جیلان تھا جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں آپ کی زبان فارسی تھی فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے اور بغداد پورا عربیوں کا ہے فسیع عربی بولنے والے لوگ اور غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے میں ان سے خطاب کیسے کروں ان کو اصلاح کی راستے پر کیسے لاؤں بار بار سوچتے تھے لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوہے زہر کا وقت تھا نماز پڑھ کر کہ آپ آرام کر رہے جیسی آنک بند ہوئی سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوچھا عبدالقادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے فارسی میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں اسلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو اپنا مو کھول آپ نے مو کھول حضور پاک نے اپنا لواب پاک دوسری بار ڈالا تیسری بار ڈالا چوتھی بار ڈالا پانچویں چھٹی سات مرتبہ حضور پاک نے اپنا لواب پاک دیا اور کہا عبدالقادر اب اٹھ اور بیان کرو فرماتے ہیں خواب میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب پاک لیا تھوڑی ہی دیر گزری صادر کیوں نہیں بیان کرتے کہا میں فارسی ان نسل فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں انہوں نے کہا تو اپنا مو کھول باب العلم باب مدینة العلم علی کرم اللہ وجہ القریم اپنا لواب پاک ڈالتے ہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھ بار میں برابری تو نہیں کر سکتا وہ رسول کائنات ہیں عزیزہ نگرہ میں وقع غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامعہ مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لئے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے سامنے سے بھی آ رہ کی جگہ مسجد میں نہیں تھی اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے ڈلوں میں اتر جاتے اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک عجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں کوئی عربی اس کی فساحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے کئی لوگ امتحان کے لئے بھی آئے ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا میرے عزیز تم تو ہزار سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ ہمارے سے زیادہ خطرے لگے قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشکلہ تھا روزانہ قرآن کی تفسیر ارز کرتے ایک دن مجلس میں بڑے علماء کی جماعت جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقی محدث ہیں ان کی ایک جماعت آئی قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر آئے مجمع میں بٹھے ہیں غوث پاک نے تفسیر شروع کی ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ایک تفسیر بیان کیا اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرما اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ تیرہ تفسیریں ہو گئیں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشاش کرنے لگے اس کے بعد اتنا ہی نہیں آگے بڑھتے رہے ہیں پاک نے ان کو مخاطب کر کہا اے گروہ علماء اے جماعت علماء تم تیرہ تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی کیا وہ میں نے شروع سے تیرہ تک صحیح بیان کیا سب اپنے جبے اٹھانے لگے کہا ہم تو یہ تیرہ تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو دو تین سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوئی تیرہ کے بعد آپ تو چھالیس تک پہنچے وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آگئی تھی ہم آئیں گے کسی طرح سے ان کو سوالات لے کر ایک بات یاد رکھ نا مشکات شریف کی حدیث ہے جس نے علم اس لئے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچہ دکھا دوں اسے پسا دوں سوال کر کے حضور فرماتے قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے اس صحیح ہے کہ نہیں پھر اگر اس مولانا صاحب کی دماغ میں اس وقت مسئلہ نہیں تھا انہوں نے کہ نہیں معلوم تو آپ کو لگا کہ میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم تم نے تو تم یہ پوچھنا وہ سے پاک رضی تعالی نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لئے اس دن محفیل کا وقت ہی نہیں دیا کہ آج سوالات کوئی نہیں کرے گا وہ لوگ تو سوالات لے کر آئے تھے سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے کہ پوچھ لو اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا آؤ صرف مسافہ کر کے جاؤ تو یہ جو علماء کی جماعت ان کو بلایا ایک آتھے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اس طرح چالیس سے مسافہ کیا معنقہ کیا ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دی اور اس کے بعد کہا کیا ہے کی روح علماء تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبدالقادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی تم سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں اللہ رب العزت کا کی سفات نام عزیزہ نگرہ میں اوقات علماء نے تنگ کیا پریشان کیا آپ کے مجموع کو روکنی کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ غص پاک نے ہر ایک کو اپنی سلاتین کی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداش کیا کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی یہ تو سرکار غص پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمع رہے اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا مال خان کہ گھوست پاک کا نام سرکار غص پاک رب اللہ تعالی کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلے جھاکیں گے بھی غص پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے آپ لوگ کہتے ہیں خان کا ہی ماحول قائم کرنا ہے اللہ اللہ کرو تسبیل دلوں کی صفائی کرو سب صحیح ہے لیکن غص گروہ مسلمین تم پر اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں حکومتوں کو ضعی کرنے کے لئے آپ نے باگ دور سنبھال دی تھی غص پاک جب بیان کرتے ممبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا خلیفہ مستنجد باللہ کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں سلاہ الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے یہ آپ کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنتینی عیسائیوں سے آپ نے پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو تم اپنی عیاشیوں میں ہو تم اپنے نشے میں ہو تمہارا دشمن تاک بغداد پر مصر پر ترکی پر ہر جگہ اور یہی حملے کی وجہ تھی سلاہ الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک سہرہ باندھا آج تک امت اس کے حسان کو یاد کرتی ہے میرے عزیز غوث پاک کے زمانے کہیں سلاہ الدین ایوبی اتنا ہی نہیں آپ ہی کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو تمہاری زندگی عیاشی کے لئے نہیں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے ہے تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے ہو دنیا میں کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفت اللہ کہا ہے اللہ کے تم خلیفہ ہو تم نائب ہو اللہ کے تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لئے نہیں آئے اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی یہ سیدن عبدالقادر جیلانی کا اعلان تھا ہے کوئی آج پیران ایسام وہ اعلان کریں کہ آج اس پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نصبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نظرانے دینے سے نہیں چلے گا اپنی گردن حضور کو پیش کرنے کے لئے تیار کرو تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن آپ کو بتا دوں کونسی تحریک تھی وہ سلاہ الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا یہ غوث پاک کی تحریک ہے اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی غازی ارتغل جو آئے یہ تحریک بھی غوث آزم کی پیدا کی ہوئی تھی آپ نے جوانوں کچھ حکومت کے کارین دے میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفہ بیٹھے ہوئے تھے خلافت پر جو نام کے مسلمان تھے یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا نفاق ہوتا تھا ہمیں صاف کہوں گا بغداد میں کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا مصر میں بھی اور ترکی میں بھی خورنی شاہ پور میں بھی اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے ان کو بٹھاتے تھے مسلمان آج آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں یہ ہم اپنا اپنا سمجھ کر جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں پوری زندگی چھان مار کر دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنج کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجا میں سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا عزیزہ نگرہ میں وقع آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالی کی تحریک میں بتاؤں ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث آزم کی ملاقات بغداد میں ہوئی تاریخ دان نے لکھا آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں میں میں اپنے مرشد سے پوچھا تھا بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وسیعت کی تھی کیا کہ کر کے بھیجا تھا ان کے پاس غوث پاک نے غریب نواز نے بہت ساری انامات اوراد وظائف ترک اجازات سب حاصل سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے تم کیا سمجھتے ہو یا علیاء خالی مسلح لے کر گمتے تھے یا علیاء ہلکار کر کے کرتے تھے آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں نہیں میرے عزیز وہ اللہ کے شیر تھے اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی وہ کبھی دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ عبالمظفر اس کو کہتے ہیں بغداد کا وہ خلیفہ عباسی خلیفہ بڑا طاقتور اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں ایک فارس سے آنے والے عجمی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جب بغداد کی جامعہ مسجد میں بیان کر رہے ہوں درو دیوار ہل رہے وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹا خلیفہ اچانک بہت زور کی آواز آئی پورے محل میں گنج گئی پوچھا یہ آواز کیسی بغداد نہیں لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے چھینک ماری ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا آیا ان کو چھینک آئی تھی جواب میں لوگوں نے ارحم اللہ کہا وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے ایک بات یاد رکھو میرے عزیز آواز ہو سکتا ہے تمہاری مزی سے بار جائے نہ جائے تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے ایک بار تم پکار ہوگے پہنچانا میرے مولا کا خام ہے اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کس کے کس کے ٹائر پھٹتے ہیں یہ سب بات کی بات ہے تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر عزیز آنگرہ میں مستنجد بلہ آیا اور وحی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے ظاہر سی بات ہے مولی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو جان بخش دو جاؤ کہیں بیٹھو آپ اللہ اللہ کرو کہاں یہ حکومت سیاست کی بات میں آپ آگئے چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشہور آئیس آیا کیا آپ کو انٹریسٹ ہے ایم پی بننے کا ایمیلے بننے کا میں نے کہا مجھے انٹریسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹریسٹ بہت ہے انشاءاللہ اللہ لذی وقت آئے گا وہ صاف ہو گی بھی عزیز آنی گرامی مستنجد بللہ دس اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی وہ اسے پاک کی دربار میں آیا آپ مریدین کے ساتھ بیٹھیں ارے وہ حال و قال کی مجلس ہیں مستنجد بللہ آیا وہ اسے پاک کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں نظرانہ ہے آپ نے کہا تو رکھ لیں اپنا نظرانہ تو اپنے پاس رکھ لیں کہا کہ حدیعہ قبول کرنا سنت ہے آپ سنت کے خلاف کرتے غوصی پاک نے کہا لا ایک تھیلی ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر اس کو نیچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا خون نے مجلس دمبخود رہ گئے خلیفہ مستنجد بلہ بھی دیکھ رہا تھا غوصی پاک نے فرما ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے میں دسو کو نیچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا تیرے دربار تک پہنچ جائے گا تو مجھے وہ اشرف یا دینے آیا ہے جو تُو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا تو مجھے خرید دنے کے لئے آیا ہے اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا خلیفہ مستنجد بلہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنے آ میں آج سیاست پر بات کر رہا اب خلیفہ مستنجد بللہ کا دل جب صاف ہوا آٹھ دن کے بعد وہ حاضر آیا کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبدالقادر جیلہ آپ حکم فرمائیں کہا کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں وہ سے پاک نے اپنے خلفہ کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائیں اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا لسٹ بنی کہا وہ ہوگا جس کی تحجد قضا نہیں ہوتی وہ گورنری پر آئے جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا آپ نے لکھایا نام خلیفہ مستنجد بللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دی ہر پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھال ہوئے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا دس سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو تم نے تو غوث پاک کی گیاروی کھائی ہے نا اسلاح حکومت ان سے نہیں سکھا وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لئے آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک آج حالات ایسے ہیں میرے عزیز در اور خوف ان کے سینوں پر تاریو کس پاس سے ڈرتے ہو کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے رزق اللہ کے ہاتھ ہے پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تازیت پر بیان کر رہے ہو آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے عزیز آنگرامی اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا سوال پر ہائے افسوس اس قدر تمہارے زمیر مردہ ہو گئے اس قدر تم بزدل ہو گئے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے تمہاری زبان بند ہے میں نے صرف ایک جملہ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیز فرانس کے صدر کے لیے ٹوئٹ کر سکتا ہے تمہیں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تازیت کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں تازیت کر سکتا اگر تجھے اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے محبت ہے تو مجھے معشوق ہو محبوب جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی ہماری دور بندی ہوئے ہے مدینہ رسول سے میرے آقا صلی اللہ علیہ کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو تم کہتے ہو تازیت کے لیے ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے لبائے